ریاستی گورنر این این بہرہ نے جمعو میں آج ایک تقریب پر ریٹائر آئی ایس آفیسر خرشید احمد گنائی کو بطوری چیف انفارمیشن آفیسر عہدے اور رازداری کا حلف دلایا نائبی وزیراعلا اور وزیراعلا محبا مفتی کی موجودگی میں یہاں پر حلف دلاتے ہوئے ریاستی کابینہ کے وزراء سمیت پولیس اور سیول افسران بھی موجود رہے سوپور کے مقام شہید میر علاقے میں سکولی بس کے ایک حادثے کے دوران پندرہ سکولی بچوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں بتایا جاتا ہے کہ آج صبح مقام شہید میر سوپور کے نزدیک ایک نیجی سکولی گاڑی سڑک سے اچانک لڑا گئی جس دوران گاڑی میں سوار پندرہ سکولی بچے زخمی ہوئے جنہیں علاج مالجے کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے ٹنگ مرگ میں بھی ایک سکولی بس کو اس ہفتے حادثہ پیش آیا تھا اور سکولی بس کو اس ہفتے میں یہ دوسرا حادثہ پیش آیا ہے اور اس پر لوگ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ سکولی بسوں میں بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان کے حادثات کی اصل وجہ تیز رفتاری ہے اور پولیس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری کیا ہے کہ ان رائیوروں کو قابو میں رکھیں کہ وہ تیز رفتاری سے گاڑی نہ چھلائے ادھر سوپور میں ہی ایک نیجی بینک کی برانچ میں تائنات محافظ نے اپنی سروس رائفل کی گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے بینک میں تائنات مدسر احمد نامی محافظ کی سروس رائفل سے حادثاتی طور پر بتایا جاتا ہے کہ گولی چلی جس کے نتیجے میں زخمی ہوا مذکورہ شخص کو زخمی آلت میں مقامی استعال برتی کرائے گیا جہاں پر ڈاکٹر نے اسے مزید علاج مالجی کے لیے سین آگر منتقل کیا ہے اور پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہیں گاندربل زلے میں ناشنل کانفرنس کے کارکن نے آج زلہ یو صدر کی سربراہی میں ایک احجاجی مظاہرہ کیا جس دوران وہ ساکشی مہاراج اور جمعوں میں ناشنل کانفرنس کے دفتر پر کیے گئے حملے کے خلاف ناربازی کرے تھے احجاج میں شامل مظاہرین مانگ کرے تھے کہ اس حملے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ آئندہ اس سے واقعات پیش نہ جائیں ادھر مینڈر میں آج نوجوانوں نے اے بی وی پی اکھل بارتیا ویدیا پارشد کے خلاف احجاج کرتے ہیں کہا کہ مذکورہ تنظیم سے وابستہ لوگوں نے ملک میں گندہ گردی مچا رکھی ہے ان نے کہا کہ مذکورہ جماعت باجپا اور ارسس کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتی ہے اور اس تنظیم کو کال ادم کرنے کا یہاں مطالبہ بھی کیا گیا